ائرپورٹ پر وہ سب کے ساتھ مل کر اسے رخصت کرنے گئی تھی نہ جانے کیا بات تھی اسے نہ رونہ آ رہا تھا اور نہ ہی اس کا دل چینکھنے کو چاہ رہا تھا اس نے تو سوچا تھا کہ شاید اسے جدا کرتے وقت وہ خود پر قابو نہ رکھ پائے گی پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی اس سے لپٹ کر دھاڑے مارے مارنے لگے گی اور کہے گی آذر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ مجھے اس دنیا سے کہیں دور لے چلو جہاں عالم شاہ جیسے افریت بستے ہیں مجھے اس آسیب زدہ زندگی سے چھٹکارہ دلا دو مجھے پھر پہلے والی اجالہ بنا دو لیکن لیکن کچھ بھی نہ ہوا وہ خوشک آنکھوں اور خالی دل کے ساتھ چپ چاپ کھڑی رہی سب سے مل کر وہ اس تک آ گیا چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا وہ نظریں چھکائے کھڑی تھی اجالہ بڑی محبتوں سے بڑے جذبوں سے اس کو پکارا تھا ہر چند کے کچھ دیر پہلے وہ بڑا اکڑا اکڑا ناراض ناراض سا رہا تھا لیکن اب لگتا تھا کہ وہ جانے سے پہلے تمام لڑائیاں تمام ناراض کیاں ختم کر کے ہن سے مسکراتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا تھا زوبشاہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا بڑی شددوں کے ساتھ وہ اسے دیکھ رہا تھا خدا حافظ آذر خدا تمہیں اپنی آمان میں رکھے تم جانتی ہو نا میں صرف تمہاری خاطر تمہاری خوشیوں کے لئے جا رہا ہوں اس نے ہاں میں سر ہلایا روکو گی نہیں وہ شرارتی ہوا نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ میں جانتی ہوں تم واقعی میری خوشیوں کے لئے جا رہے ہو کیا ہیں تمہاری خوشیاں وہ ذرا سا آذردہ ہو کر پوچھنے لگا اتنی دولت لے آن آذر کہ ہم ساری عمر آسودگی سے گزار دیں ذرا ذرا سی چیزوں کے لئے نہ ترسیں خوشیاں دولت سے مشروط کر دی تم نے اس نے لب کاتے کیا کریں اس نے سر جھکا لیا دستور ہے زمانے کا اس کا مطلب ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہو وہ زیادہ خوشیاں دے سکتا ہے خود سے وابستہ لوں گا ہاں بالکل وہ معصومیت سے بولی آذر کا چہرہ تھوڑی دیر کے لئے بھج گیا پھر یکتم وہ خوشدلی سے مسکرا اٹھا اچھا اب میرا انتظار ضرور کر لینا ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت سی خوشیاں دینے والا شخص ٹکرائے تو مجھے بھی بھول جاؤ وہ ہستے ہوئے بولا اور آسم بھائی اور مہجبین باجی کو شادی میں میرے حصے کی باتیں بھی تم کر لینا ہر رسم میں میری جانب سے حصہ لینا سمجھیں اس کا سر پیار سے ہلا کر وہ آسم بھائی اور پوپو جان سے گلے ملنے لگا ہر کسی کی آنکھیں لبریز ہو رہی تھی سوائے اس کے وہ شاید اپنے حصے کی تمام آنسو ایک ساتھ بہا دینے کا تہیہ کیے ہوئے تھی عجیب یاسیت کی لہر تھی جس نے ہر شہر دل کو اپنی لپیٹ میں اس طرح سے لیا تھا کہ اسے ہر شہ اداس دل گیر اور مرجھائی ہوئی نظر آتی تھی ہر خوشی دسترس سے باہر محسوس ہوتی تھی مستقبل کبھی جس کا خیال اس کے دل کی تمام کلیاں کھلا دیا کرتا تھا اب اس کے لیے محض ایک اندیشہ ایک خوف بن کر رہ گیا تھا ذرا سی آہٹ پر اس کا دل بے اختیار ہو کر جسم میں جیسے کوئی دوسری پناہ کا تلاش کرنے لگتا تھا ہاتھ برف کی سل کی طرح یخ رہتے چہرہ مرجھائی ہوا رہتا محض چند دنوں میں وہ مومبتی کی طرح گھولی تھی امہ اور محجبین اس کی حالت پر اندر ہی اندر کر رہی تھی ان کا خیال تھا کہ اس کی وجہ آذر سے دوری ہے سو وہ دونوں سوائے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنے کے اور کچھ کربی نہیں سکتی تھی یہ بھی اس کے لئے غنیمت تھا کہ انہیں اصل صورت حال کا نہ علم تھا اور نہ اس کی حالت کے غیر ہونے کا سبب وہ دونوں کچھ اور تلاش کرتی تھی زوفی ماجبین کے پکارنے پر وہ بری طرح چونکی تھی جیسے بھی ویسے بھی آج کل وہ ہر آہٹ ہر آواز پر اس طرح سے چونکتی تھی کہ اگلے کئی لمحے اس کے حواس اس کی اپنے قابو میں نہیں آتے تھی جی آپا بڑی دیر بعد وہ بولی تھی آزر کو خط کیوں نہیں لکھ دیتی اس نے بغور اسے دیکھا خط کیوں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی کیوں کا کیا مطلب ہی اگر وہ تمہیں یاد آ رہا ہو اس سے ملنے کا یا بات کرنے کا جی چاہ رہا ہو تو خط لکھ دو خط بھی تو آدھی ملاقات ہی ہوتی ہے نہیں میرا دل اسے ملنے کو نہیں چاہ رہا اس نے سر جھٹک کر کہا زوفی ماجبین پہلے حیران ہوئی پھر جیسے کچھ سمجھ کر ہستی اوہ اب سمجھی کیا سمجھی وہ حولے سے بولی یہی کہ تم اس سے ناراض ہونا کیوں میں بھلا اس سے کیوں ناراض ہونے لگی اس لیے کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف جدہ چلا گیا ہے اور اس کو گئے آج دسمہ دن ہے اس نے کوئی خط کوئی فون بھی نہیں کیا مصروف ہوگا وہ بینیازی سے بولی اور گیا تو وہ میری ہی اجازت سے ہے میں نے خود اسے جانے کے لئے کہا تھا کس دل سے بھلا ماجبین شوخ ہوئی جانے دیجی آپا وہ تلخی سے ہنسی اب ان جذباتی باتوں کے عمر گزر گئی ہے ہائیں ماجبین نے حیرانی سے موپر ہاتھ رکھا عمر گزر گئی یہ کب کی بات ہے بھئی عمر گزرنے کے لئے سالوں کا یا صدیوں کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا آپا وہ دکھ سے بولی کبھی کبھی محض ایک پل میں انسان صدیوں کا فاصلہ تیہ کر لیتا ہے بیچ کی ساری عمر رائے گاں ہو جاتی ہے وہ سب مل وہ سب پل جو گزرتے بھی نہیں ہتھیلیوں سے فسل کر کہاں چلے جاتے ہیں کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ماجبین ایک ٹک اسے دیکھتی رہی اس کے لہجے میں شبنم اتر آئی تھی آواز بھیگ چلی تھی آنکھوں کے گوشیں نم ہو گئے تھے خاموش ہو کر اس نے سر جھکا لیا تھا ماجبین اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے کاندھوں کے گرد اپنا بازو رکھ دیا زوفی یہ تجھے کیا ہو گیا ہے محبت تو بہت سے لو کرتے ہیں اور جدا بھی ہوتے ہیں نہ صرف کچھ عرصے کے لیے بلکہ کچھ بدنصیب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں لیکن یہ سوگ یہ ماتم یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے چندہ خود سے ہٹ کر بھی سوچو مجھے دیکھو اممہ کو دیکھو اببہ پر غور کرو کیا ہم سب تمہیں خوش اور نارمل رذر آتے ہیں غور کرو گی تو تمہیں علم ہوگا کہ ہم سب خوش نہیں ہیں ہم سب اداس ہیں پریشان ہیں جانتی ہو کیوں تمہاری وجہ سے تمہاری فکر میں ہم سب گھل رہے ہیں آپا اس نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا آپ آپ سچ کہہ رہی ہیں ہاں وہ ہولے سے بولی تم اپنے فکروں میں اتنی مہہو ہو کہ تمہیں کچھ پتا نہیں چلتا مہجبین کے لہجے میں چھپے شکوے اس سے پوشیدہ نہ رہ سکے اور وہ اپنے طور پر وہ جائز شکایت کر رہی تھی اور اس کی شادی کی تاریخ ٹھہرائی جا چکی تھی محس چند مہینے رہ گئے تھے ایسے میں تو ان کے گھر میں خوشیوں کی ارمانوں کی ایک بھیڑ ہونے چاہیے تھی ہنسی اور کہکوں کے طوفان امڑنے چاہیے تھے میلے لگنے چاہیے تھے لیکن فیل وقت تو جیسے سارے ماحولیں اداسی کی دبیز چادر اڑی ہوئی تھی سنناٹا سا چھایا رہتا جس میں محض اندیشوں اور وہموں سے بوجھل دلوں کے دھڑکنے کے صدائیں گنجا کرتی تھی اور اس ماحول کی وجہ میں ہوں میری اداسی میری خاموشی اس نے آزردگی سے سوچا اور یہ سب کیا سوچتے ہوں گے کیا سمجھتے ہوں گے یہ کہ کس قدر خودگرز لڑکی ہے اپنی ذات میں گم اپنے خوشیوں کی تلاش میں سرگردہ اپنے دل پر ذرا سا کڑا وقت گزرا تو سب کو بیکل کر دیا آپا کیا سوچتی ہوں گی میں اپنی فکروں میں غلطا ہوں پیچا ان کے حصے کی خوشیاں بھی ان کے دسترس میں نہیں آنے دیتی آپا اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا کہو آپ پرسوں کہہ رہی تھی نا مارکٹ چلیں کیا لینا تھا آپ نے وہاں سے وہ کام کے سوٹ ملنے تھے نا میں پرسوں نہیں ہفتے کو کہہ رہی تھی وہ مسکرائی آج بدھ ہے سوری آپا وہ شرمندگی سے بولی آپ یاد دہانی تو کراتی چلیں آج چلتے ہیں اچھا پھر میں کھانا جلدی جلدی بکالوں وہ خوش ہو گئیں اس کے خوش ہونے کے ہی دن تھے خوبصورت سپنوں کی دنیا میں کھوئے رہنے کے دن انتظار کی لذت آمیز کسک میں مبتلا رہنے کے دن چہرے پر دلکش رنگین خیالوں کی دھنک بکھائی رہنے کے دن زوفشہ نے اس کے چہرے پر بکھری دھنک کو حیرانی اور دلچسپی سے دیکھا پھر مسکراتی رہنے دیجئے کھانا آج میں بناؤں گی تم وہاں سی جی میں بے فکر رہیے اتنی بھی پھوہر نہیں ہوں کم پکاتی ہوں لیکن اچھا پکاتی ہوں اور ویسے بھی آپ کی آرام کرنے کے دن ہیں بے فکری سے خیالوں کے جھولے میں جھولتے رہنے کے دن اب آپ زیادہ تر کام میرے سپرد کر دیا کریں اور پھر آپ چلی جائیں گی تو اچانک سر پر پڑھنے والا ڈھیر سارا کام مجھے بوخلا کا رکھ دے گا بہتر یہ ہے کہ ابھی سے پریکٹس چرو کر دی جائے ابھی تو بہت دن ہے میجبین کھل کھلائی جی ہاں آپ کو تو بہت ہی لگیں گے وہ مسنوی غصے سے بولی ہم سے پوچھیں کتنے کام سر پر پڑے ہیں کرنے کو اور محترمہ ہیں کہ جناب آزر صاحب کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہیں ہاں پا پلیز میجبین ہزتی اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ سکون و تمانیت کی احساس سے بوجل یہ دن یہ نام کبھی دل پر کسی کوڑے کی طرح پڑا کرے گا سنتے ہی آئیں باہر نکلنے کو بیتاب ہو جایا کریں گی زندگی بھی کیا کیا رنگ بدلتی ہے اس نے سوچا پھر انسان کسی کس خوشی پر خوش ہو مسررت اور شادمانی کے کن لمحوں کو اپنا سمجھے آپ ہمیں کھانا پکاریوں آپ ان چیزوں کی لسٹ تیار کر لیں جو آج لینی ہیں اور نہا دھوکر تیار ہو جائیں چہرے پر تیزی سے پھیلتے دھومے کو ماجبین کی نظروں سے بچانے کے لیے وہ اٹھ کر باورشی کھانے میں آگئی کھانا پکاتے ہوئے بھی اس کا دماغ عجیب و غریب خیالات کی اما جگہ بنا رہا اسے عالم شاہ کا دھڑکا دمے کی بیماری کی طرح سے چھپک گیا تھا سانس ہر وقت اکھڑا رہتا وہ یہ نہ کر دے وہ کچھ یوں نہ کر بیٹھے وہ گھر نہ چلائے وہ اسے اٹھوانا لے وہ اببہ کو آسیم بھائی کو اس کا دماغ الہج الہج کر بے حال ہو جاتا وہ جانتی تھی کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد وہ یقینا کچھ نہ کچھ جاننے کو بیتاب ہوگا اور عالم شاہ کہ بیتاب ہونے کا خیال اس کے روئے روئے میں خوف کا زہر بھر دیتا تھا مجھے خود اس سے رابطہ کرنا ہوگا اس نے روٹی کو جلدے دیکھا اور جلدی سے پلٹ دیا تو تم مجھے اس موڑ پر لے آئے ہو عالم شاہ کہ میں تم سے از خود رابطہ کرنا چاہتی ہوں اے خدا تو ایسے بندوں کو اتنی طاقت کیوں دیتا ہے پلکوں کو جھپک کر اس نے آنسوں کو واپس دھکیلا اور دوسری روٹی جلانے لگی زوفی یہ دیکھو کس قدر خوبصورت ہے ماجبین نے اسے کوہنی مار کر متوجہ کیا وہ اسے چاندی کا ایک خوبصورت سیٹ دکھا رہی تھی جی آپا اچھا ہے اممہ نے کہا تھا ایک سیٹ چاندی کا بھی ہوگا جی جی کہا ہوگا اس کی نگاہ سامنے دکان پر لگے بورڈ پر تھی خواتین کے لیے فون کا الہیدہ انتظام کا بورڈ آویزہ تھا چلو نا اندر قیمت پوچھتے ہیں آپا آپ اندر چلیں میں ذرا وہ سیب لے لوں دیکھیں نا کتنے اچھے ہیں اممہ کو جوس نکال کر دوں گی کتنی کمزور ہو رہی ہیں وہ چلو پھر سیب پہلے لے لیتے ہیں وہ راضی ہو گئی نہیں نہیں میں لاتی ہوں آپ اس سیٹ کی قیمت پوچھیں میں بس ابھی آئی اچھا زیادہ دیر مت لگانا نجانے کون سا لمحہ تھا جو اس کے بعد خلافے توقع مان کر دکان میں داخل ہو گئی زوفشہ لپک کر دوسری دکان کی جانی بڑھی تھی دکان والے نے پردے کے پیشے تک اس کی رہنمائی کر دی کپاتے لرزتے ہاتھوں سے اس نے ہینڈ بیک سے سید آلم شاہ کا کارڈ ڈھونڈ کر نکالا اور نمبر ڈائل کیے جب تک دوسری جانی بیل جاتی رہی وہ اپنے بے تردیب سانسوں کی آواز سنتی رہی جی ہیلو اس نے تھوک نکلا یہ سید آلم شاہ صاحب کا گھر ہے جی ہاں مجھے ان سے بات کرنی ہے وہ تو جی گھر پر نہیں ہے اس نے گہرا سانس چھوڑا کس وقت ہوتے ہیں کوئی مقصوص وقت نہیں ہے آپ پیغام چھوڑ دیں انہیں مل جائے گا ان سے کہیے گا کہ میں انہیں کل شام پانچ بجے فون کروں گی وہ انتظار کریں آپ کا نام نام اسے دھچکہ لگا روشنی مری مری آواز میں اسے نام بتا کر اس نے فون بند کر دیا کیا قیامت تھی کہ وہ اپنا تعرف اس کے بخشے ہوئے نام سے کرواتی تھی فون کر کے وہ باہر نکلی تو سیب والے کا نام و نشان نہیں تھا اس نے رسٹ واش دیکھی صرف دو منٹ گزرے تھے لے لیے سیب مہجبین نے اسے دیکھا اور پھر اس کے خالی ہاتھ دیکھے مہنگے دے رہا تھا آپا کھوکلے سے لہجے میں اس نے جھوٹ بولا اس کے برابر بیٹھ کی دفع کرو اور پھر سیٹ کے بھاوتاؤں میں مصروف ہو گئی اممہ کے سر میں تیل کی مالش کرتے کرتے اس نے چور ندنس سے کوئی پانچویں مرتبہ ٹائم دیکھا پونے پانچ بج رہے تھے اممہ اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے میں آپا کی شادی کے لیے کیسے کپڑے بنواؤں جیسی تمہاری بنسی بیٹا میں بھلا آج کل کا فیشن کیا جانوں یہ تو تم لڑکیوں کے اپنے کام ہیں اممہ وہ شکفتہ ہے نا اس نے اپنی بہن کی شادی میں بڑا ہی خوبصورت کڑھائی کا سوٹ پہنا تھا اس نے تو وہ کڑھائی ڈیڑھ ہزار میں کروائی تھی مگر میں خود کر سکتی ہوں ارے دفع کرو بیٹی ڈیڑھ ہزار میں جو کڑھائی کروائی جائے بھلا کتنا مشکل اور باریک کی ہوگی اپنی آنکھیں کمزور کروگی کوئی آسان سا کام کر لینا اممہ وہ بہت ہی خوبصورت سوٹ تھا اگر نمونہ مل جائے تو میں آج ہی سے بنانا شروع کر دوں گی ابھی تو شادی میں کافی دن ہے جب تک آہستہ آہستہ بنا لوں گی اچھا پھر کبھی جاؤ تو لے آنا اس سے نمونہ اس کا گھر تو بہت دور ہے اممہ میں تو بس فون کروں گی اور اپنے بھائی اببہ کے ہاتھ بھیج دے گی اچھا یوں ہی سہی چلو بس کرو اثر کی نماز کا وقت ہونے لگا ہے اس نے ان کے بال سمیٹ کا جوڑا بنا دیا اور تیل کی بوتل بند کرنے لگی اممہ میں ذرا آشفہ کے گھر سے ایک فون کروں کسے وہ حیران ہوئی ارے ابھی کیا داستانی ذلہخہ سنا رہی تھی آپ کو برابر بیٹھی میں اجبین ہس دی جاؤ کر آو جلدی آ جانا وہ لپک چپک ہاتھ دھو کر آئی اور چادر اڑنے لگی میں ساتھ چلوں میں اجبین نے اپنی خدمات پیش کی ارے نہیں آپا وہ گھبرا آگئی میں بس ابھی آئی نمبر تو لے آو مجھے یاد ہے بڑی اجلت میں وہ گھر سے نکل گئی کتنا کھوکھلا کر دیا ہے تم نے مجھے عالم شاہ بڑا ناز تھا مجھے کہ میں نے کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولا انہیں دھوکہ نہیں دیا اور اب نمبر ڈائل کر کے اس نے غم و غصے سے سب کچھ سوچا اور پھر دوسری جانب سے وہ بھرتی مخمور نشیلی آواز نے اس کی سوچوں کا سلسلہ منقطع کر دیا عالم شاہ صاحب مخاطب ہے میں زوفشہ ہوں وہ حلے سے بولی ہم مجھے خوشی ہوگی اگر تم خود کو روشنی کہا کرو جو دوسروں کی خوشیاں رونتے ہوں انہیں دوسروں کی جانب سے اتنا خوشگمان نہیں ہونا چاہیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی وہ ہز دیا دوسروں کو اگر علم ہو جائے کہ ہم اپنے دامن میں ان کے لئے کتنی خوشیاں لیے ان کے منتظر ہیں تو ان کے لب یا شکوے بھول کر پھول برسانے لگیں وہ خاموش رہی کچھ کہنا تھا وہ چند لمبھے اس کی جانب سے کسی بات کے ہونے کا منتظر رہ کر بولا جی اس نے ہنکارہ بھر کر گویا اس سے بولنے کی اجازت دی وہ میں یہ کہنا چاہتی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا بتاتی وہ اب آپ نے کیا سوچا ہے اپنی بات بھول کر وہ خود اس سے پوچھنے لگی میں نے وہ حیران ہوتا نہیں تھا ہو کر بڑا عجیب لگا سنو گی میں نے کیا کیا سوچا ہے جی نہیں وہ جلدی سے بولی عالم شاہ صاحب کیا آپ اب بھی اپنی زد پر قائم ہیں زد نہیں محبت اور جو لوگ محبتوں پر قائم رہے جھوٹے اور کھوکلے ہوتے ہیں میں بڑا سچا اور مضبوط آدمی ہوں